بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 21 اپریل بروز و میرات لاہور میں منارہ پاکستان پر ہونے والا جلسہ عمران خان صاحب نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے حیران کن طور پر اتنا بڑا جلسہ یہ تو توقع تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا لیکن اتنا بڑا جلسہ ہوگا باوجود اس کے ایک اتنے کنٹینر لگائے گئے اتنی سختی کی گئی انٹرنیٹ بند کیا گیا لڈ شیڈنگ کی گئی ہر طرح کی کوشش کی گئی اس کے باوجود ایک ایسا جلسہ جس نے منارہ پاکستان پر ہونے والے تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے جو آگے کا لحعمل دیا ہے انہوں نے جو تقریر کیا ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج کے جلسے میں انہوں نے جو چار پانچ بہت اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کون سی ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب منارہ پاکستان پر ریکارڈ تعداد پورے پاکستان میں بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئیں کراچی میں پولیس نے آ کر روکا وہاں پر سارا انتظام درہم برہم کر دیا اسلام آباد میں روکاوٹیں ڈالی گئی اسلام آباد میں عدالت کے حکم پر سکرین لگانے کی اجازت دی گئی میڈیا پر بلیک آؤٹ کروایا گیا گو کہ عمران خان صاحب کا خطاب پھر میڈیا کو دکھانا پڑا میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور آئی ڈیکارڈ بن گیا ہے ایک کے بعد ایک ریکارڈ عمران خان بناتے جا رہے ہیں اور آج ڈیکارڈ یہ بنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عمران خان کا خطاب بیق وقت 87 لاکھ لوگ 8.7 ملین لوگ عمران خان کا خطاب سن رہے تھے فیس بوک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹا ان تمام پلیٹ فارمز پر ملا کر جہاں جہاں وہ لائف جا رہے تھے ان تمام پلیٹ فارمز پر ملا کر 87 لاکھ لائف اس سے پہلے کوئی ایمنٹ نہیں ہے جو اس طرح کا ہو کہ کوئی پولیٹیکل ایمنٹ ویسے تو کرکٹ میچ شاید اس سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں جب 2020 چل رہا تھا یا کوئی اور سیریز چل رہی ہو لیکن کوئی بھی پولیٹیکل ایمنٹ یہ ریکارڈ ہے کہ ایک وقت پر 87 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہوں اس سے پہلے کل ٹویٹر سپیس کا آپ نے دیکھ لیا اس سے پہلے آپ نے ٹویٹر ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا ہر محاذ پر ہر پلیٹ فارم پر امران خان اپنے ہی ریکارڈ توڑتے چلے جا رہے ہیں اب بتائیں لاہور جلسہ نہ تو کوئی ایٹی ایم تھی نہ سات کوئی ایٹی ایم تھی جن کو ایٹی ایم کہا جاتا تھا نہ جنرل پاشا نہ جنرل پیز نہ آئی ایس ای کی سپورٹ نہ سیلیکٹرز کی سپورٹ بغیر کسی کی سپورٹ کے بغیر حکومتی سپورٹ کے نہ تو پنجاب میں ان کی حکومت ہے نہ ان کے ساتھ ایٹی ایمز ہیں نہ سیلیکٹر ہیں نہ کوئی آئی ایس ای ہے نہ انہوں نے پیسہ لگایا کچھ بھی نہیں تھا صرف اور صرف عوام نکلی اور یہ ان لوگوں کے لیے پریشان کن ہیں جو امران خان کو نکالنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شریف غاندان کا بھی بھرم ٹوٹ گیا ہے جو لاہور کو اپنا ہوم گراؤنڈ کہتے تھے جو کہتے تھے کہ لاہور ان کا ہے آج لاہور نے بتا دیا ہے لاہور کس کے ساتھ ہے اور یہ پریشانی ہے یہی وجہ ہے ایک کے بعد ایک بڑے جلسے کی کامیابی کی وجہ سے شباز شریف نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ کال انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا علاست بلا لیا قومی سلامتی کمیٹی کے علاست سے پہلے انہوں نے اعلان یہ کیا تھا کہ پارلمانی کمیٹی برای قومی سلامتی کا علاست بلایا جائے گا جس میں پارلمانی لیڈرز کو بلایا جائے گا لیکن اب فیصلہ تبدیل ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا علاست بلایا گیا ہے جس میں تینوں سرفیسیس چیفز ہوں گے آرمی چیف ہوں گے دیگر جو سرفیسیس چیفز ہیں وہ ہوں گے شباز شریف ہوں گے ان کی کابینہ کے رحکین ہوں گے جس میں اس مراسلے کو ڈسکس کیا جائے گا جس میں پاکستان کو دھمکی لگائی گئی تھی اس پہ امنان خان کا بڑا اعلان سمجھ آیا ہے کل جو ہائپ کریٹ ہونی تھی کل جو اعلان ہونا تھا کیونکہ امنان خان کو پہلے خبر مل چکی ہے کہ کال یہ کمیشن بنانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں امنان خان نے پہلے ہی اس کمیشن کو مستلط کر دیا ہے اور امنان خان نے واضح کر دیا ہے کہ اس پہ اگر بنانا ہے تو سپرنگ کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنائے جائے اور وہ کمیشن سماعت کرے اوپن کورٹ میں میڈیا موجود ہو سب کے سامنے وہ سماعت ہو یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کال جو ہائپ کریٹ ہونی تھی اس کی بجائے یہ ہے کہ اپوزیشن پر جو امریکہ کی چھاپ ہے ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے بھی وہ پکی ہوتی جاری ہے ان کا نکلنا مشکل ہوتا چلا جارہا ہے اور آج کے دن تقریباً پینتالیس چھالیس روز ہو چکے ہیں کہ منعرف ارہقین عوام میں نہیں گئے آج کے دن تک یہ جو سولہ جماعتوں نے اقتدار سنبھالا ہے کسی ایک جماعت کبھی کسی ایک شہر میں جلسہ نہیں ہوا اس لیے ان کے اوپر جو امریکہ کی چھاپ ہے یہ عوام میں نہیں نکل سکتے امران خان کا نیریٹیو پاپولر ہوتا جا رہا ہے اس نیریٹیو کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ قومی سلامتی کمیٹی کا علاق کریں وہاں سے اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ لیں اس پر کھیلنے کی کوشش کریں امران خان کے نیریٹیو کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں لیکن اور کمیشن بنائیں یا وہ کہہ دے یعنی اس میں سب سٹیک ہولرز کہہ دیں کہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی تو عوام اب اس کو نہیں مانے گی جب امران خان اس کا کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کو چیف جسٹس پاکستان کو تمام اداروں کو سب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو اب چاہ رہے ہیں کہ ایک اپنا مند پسند بیانیاں اپنا مند پسند بیان اپنی مند پسند پریسلی جاری کروا دیں تو عمران خان نے اس سارے کل ہونے والے ڈرامے کو پہلے ہی ڈیفیوز کر دیا ہے کل ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کا علاق سوائے ایک ایسے ہی فورم کے اوپر بیٹھ کے گپ شپ کرنا کوئی ایسے ہی کوئی تیش حدہ ایک منصوبے کے تحت کو پریسلی جاری کرنا تیش حدہ منصوبے کے تحت ایک فیس سیونگ دینا اس سولہ جماعتوں کے بھانمتی کمبے کوئی سے زیادہ نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی عوام میں کوئی اثر ہوگا اس کے علاوہ جو امپورڈنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو اس سوالے سے آگاہ بھی کروں گا آج بارحل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونس صلاحی صاحب انہوں نے جتنے کافلی کے اوپر لگے داغ تھے وہ دھو دیئے ہیں انہوں نے جس طرح سے تقریر کی اور اس کے بعد عمدان خان نے جیسے ان کو اپنیشیٹ کیا اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کافلی کی آئندہ کی سیاست مونس الائی کے سپرد ہوگی آگے کافلی کو انہوں نے لے کر چلنا ہے اور اب گوکے کاراسب علی زرداری نے کہا ہے چودری شجاعت کوئی گرنٹی تھی ہے کہ تارک بشیر چیما اور چودری سالک جہاں جہاں سے الیکشن لڑیں گے وہاں پر نون لیگ ان کے مقابلے میں اور پیبلز پارٹی بندے کھڑے نہیں کرے گی لیکن اب یہ لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی دونوں بھی ان کے مقابلے میں بندے کھڑے نہ کریں تب بھی تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے وہاں پر ان کو حرانہ اتنا آسان نہیں ہوگا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا اچھا اب عمران خان صاحب کہتے ہیں سوری مونے سلائی صاحب انہوں نے کہا عمران خان کل بھی ہمارا وزیراعظم تھا آج بھی ہمارا وزیراعظم ہیں ایک نوٹنگ کی اس وقت وزیراعظم عمران خان کی کرسیٹ پر بیٹھا ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں کا مہمان ہے اس کو اٹھا کر عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے مونے سلائی کہتے ہیں کہ شریفوں نے ایک کرلی کو وزیراعظم وزیراعظم پنجاب کیلئے نامزد کیا ہے یہ وہ کرلی ہے جس کو میک اپ کرنے کا بہت چوک ہے تحریک انصاف کی خواتین ایم پی اے سے کہتا ہوں کہ یہ کرلی وزیراعظم کا حالہ اٹھائے تو اسے میک اپ بیگ گفت کریں اچھا دیکھیں پنجاب میں دو چیزیں ہیں یعنی پرو پی ایم ایلین اینٹی پی ایم ایلین پرو پی ٹی آئی اینٹی پی ٹی آئی تو اگر کسی نے اینٹی پی ایم ایلین سیاست کرنی ہے تو اس کو ظاہر ہے اس نے پی ایم ایلین کے ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی سیاست کرنی ہے تو وہ اینٹی پی ایم ایلین سیاست ہو سکتی ہے اور وہ کاف لیگ بھی اب کرے گی مونس لائی کریں گے اور پیپلز پارٹی کو تو ووٹ بالکل نہیں پڑھنا کیونکہ پیپلز پارٹی کو لوگوں کو پتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کا مقصد دیکھ دو پنجاب کو دادو بنانے جس طرح دادو میں جو کچھ ہوا بچے جال گئے معیشی جال گئے انات جال گیا فصلیں جال گئیں گھر جال گئے مکان جال گئے سب کچھ جال گیا فائر برگیٹ نہیں آئی جو انہوں نے انہوں نے سندھ کا حال کیا ہے یہ یہ پورے پاکستان کا کریں گے یہ پورے پاکستان کو دادو بنا کر چھوڑیں گے یہ پورے پنجاب کو دادو بنا کر چھوڑیں گے تو اس لیے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ووٹ بڑا مشکل ہے کہ کوئی ڈالے ناممکنات میں سے ہے اس کے بعد جس دن ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے تمام دشمنے کٹھے ہو گئے ہیں اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا شکریہ عمران خان آپ نے گجرات والوں پر اعتماد کیا پھر شیخ رشید آئے انہوں نے لاہور کو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے دو عام باتیں کی کیونکہ وہ بھی عمرے سے واپس آئے ہیں میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ماؤں کو عمران خان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے خانہ کعبہ میں لوگوں کو عمران خان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے ڈیزل کا بیٹا کیونکہ ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگ رہے تھے شکریہ نے کہا کہ ڈیزل کا بیٹا وزیر معاصلات بن گیا ہے جس نے مسجد کا باثروم تقنیم بنوایا غسطالحانہ تقنیم بنوایا اس کو پالشی شعباز شریف نے وزیر معاصلات لگا دیا ہے وہ آپ پورے پاکستان کی سڑکیں بنوایا گا بلو رانی اپنے باپ کو صدر بنوانے کے لیے لندن گیا ہوا ہے بلاول کی جو نوازشریف سے وہاں ملاقات ہوئی اس میں بارہ افراد موجود تھے ان میں سے سات اشتہاری فراری مفرور موجود تھے جو پاکستان کے عدالتوں کو پاکستان کے عداروں کو مطلوب ہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں شیخ رشید نے اتنا ہی کہا ہے کہ بلو رانی اپنے باپ کو صدر بنوانے کے لیے لندن گیا ہوا ہے اور کیا ویسے وقت آگیا ہے پیپلز پارٹی پہ کہ بھٹو کا نواسہ بھٹو کے قاتل جس کو قاتل قرار دیتے ہیں اس کے بیٹے سے بھیک مانگنے گیا ہوا ہے عدوں کی شیخ رشید نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے سب سن لیں عمران خان کا بال بی بی کا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا عمران خان نے کل زبردست بات کیا ہے کہ پاکستان کو پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے یہ شہدہ کی فوج ہے عظیم فوج ہے ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو شباشی حرم جا رہے ہیں وہاں بھی دیکھ لینا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے بعد عمران خان آئے انہیں نے لاہور کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد انہیں نے دوبارہ کہا کہ اس غلامی کو ایمپورٹیڈ حکومت کو قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا اب لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے کہ سیلیکٹیڈ حکومت کیا ہوتی ہے جو باہر سے سیلیکٹ کر پاکستان پر مسلط کی جاتی ہے سامرات کے جوتے چاٹ کر مسلط ہونے والی حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا میں غلاموں اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا میں نے وزیراعظم بن کر فیصلہ کیا اسلامفوبیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ ہر عالمی فورم پر ٹھاؤں گا میں نے ایسا ہی کیا یہ چیز بھی باہر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی میں نے کبھی ڈکریشن نہیں لی یہ نامیں ڈکریشن لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ روس اس لے گیا امریکہ کو اعتراض تھا لیکن میں روس اس لے گیا کہ گندم پٹرول اور مولانا فضل الرمان وہ تیسی زد کم قیمت پر ہمیں ملنے تھے اس سے عوام کو فائدہ ہوتا جب تک ملک کے اندر جعفر اور میر صادق نہ ہو بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی تاریخ میری حکومت گرانے والے میر جعفر اور میر صادقوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس کے بعد امران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ پرپیگنڈا ہے سب ریکارڈ پر موجود ہے میں نے جو گفٹ لیے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں جو گفٹ بیچے ان سے بنی گالا کی سڑک بنوائی اور فینس خود لگوائی گھر کے تمام اخراجات خود برداش کرتا تھا میں نے سب سے کم پیسے خارج کی ہیں ایزا وزرعظم اگر پچھلے وزرعظم سے میرا کمپیریزن کیا جائے میں نے امریکہ کو اٹھے دینے کے سوال پر ایبسولوٹی نوٹ کہا کیا آپ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی جواب کی توقع کرتے تھے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے یہ میرا ملک ہے یہ میرے لوگ ہیں میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں امریکہ کو میرا انکار پسند نہ آیا ان کو بوٹ پالش کرنے والے لوگ چاہیے ان کو وہ چاہیے جو کہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں ہماری کیا چوہیس ہوتی نہ ہونی ہیں جو شباہ شریف نے کہا امریکہ نے کہتا ہے ہم تو غلامی نہیں کر سکتے نہ ہم کریں گے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ کسی ایسی جماعت کو ووٹ نہ دیں جن کے لیڈرز کا پیسہ باہر پڑا ہے جن کا پیسہ باہر پڑا ہو وہ کبھی سامراج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنے پیسے کی خاطر جو ہے وہ غلامی برداشت کر لیتے ہیں میں اپنے ملک کی خاطر روس میں نے اپنے ملک کی خاطر روس جا کر یا ملک کے لوگوں کی خاطر امریکہ کو اڈے نہ دینے کی بات کر کے کون سو جرم کیا تھا میں مونے سلائی کو خراجے تھے اسیم بھی پیش کرتا ہوں ان کے لعبہ سب اتحادی مجھے چھوڑ گئے اتحادی اور ہمارے ایمن ایز کی قیمتیں لگیں سب ایسے بکے جیسے بکرہ عید پر بکرے بکتے ہیں بڑے طرح سے اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح قیمتیں لگیں ضمیر بکے کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے پاکستانیوں مجھے ووٹ دینا یا نہ دینا لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی ان لوٹوں اور ضمیر فروشوں کو ووٹ نہ دینا یعنی جو منہر فرحقین ہے اور منعرف اور حقین پنتالیس چالیس روز ہو گئے اپنے ہلکوں مینیں گئے اپنے عوام مینیں گئے اپنے گھروں مینیں گئے اور لگتا بھی نہیں ہے کہ ان کا جانا اتنا آسان ہے ضمیر فروشوں کا ناندین ہے نایمان ہے ان کی اولادوں پر بھی ساری عمر دھبا لگا رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو بیچا ضمیر فروشوں کو ووٹ دے کر جتوانہ اس ملک سے غداری کے مترادف ہے جو ہوا وہ تاریخ حصہ ہے رات بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں اسد کیسار اور قاسم سوری قوم کے ہیرو ہیں سب سے تکلیف بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس قوم کو تیس سال لوٹا ان کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے امریکہ اور برطانیہ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی زمانت پر ہو تو اسے پارلیمنٹ بھیجنا تو دور کی بات اس سے تو کوئی چپراسی بھی رکھ لے یہ ممکن نہیں ہے برطانی اور امریکہ میں امریکہ اور برطانیہ اپنے ملک میں جن کو چپراسی نہ رکھیں اس کو ہمارے ملک کا وزیراعظم بنا دیا ہے اس کے بعد عمیران خان کہتا ہے کہ شباز شریف نے آتے ہی اپنے خلاف تقیقات کرنے والے ڈاکٹر عزوان کے خلاف انتقامی کاربائی شروع کر دی کہ عدلیہ کا یہ کام نہیں کہ ایسے دلیرہ افیسر کی حفاظت کرے علمیہ یہ ہے کہ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ وزیراعظم اور وزیر بن چکے ہیں قوم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ ہوں اس ظلم اور نانصافی کا مقابلہ کرتا رہوں گا سنائے شباز شریف مراسلے پر کوئی کمیشن بنانے جا رہا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں کوئی کمیشن نہیں مانیں گے صرف ایک کمیشن مانیں گے جو سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہو اور اوپن سماعت کرے چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح نونلی کے لیے کام کیا اسے تنونلی میں کوئی عوضہ دے دینا چاہیے الیکشن کمیشن میں ہمت ہے تو سب جماعتوں کا فنڈنگ کیسے کٹھا سنیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون عوام سے فنڈنگ لیتا ہے اور کون چوری کا پیسے کٹھا کرتا ہے بلاول کو چودہ برس میں اردو نہیں آئی اسے آج تک کرتا کرتی کا فرق سمجھ نہیں آسکا نواز شریف اور اس کے بچے جہدادوں کا حساب دینے کی بجائے لندن بھاگ گئے شباہ شریف تم بھکاری ہو تم غلام ہو ہم تو آزاد پاکستانی ہیں میرا لیڈر کا اجازم ہے جو غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس دن قوم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور ہم وہ زنجیریں قبول نہیں کرتے جن میں یہ ہمیں باننا چاہتے ہیں نواز شریف کے دور میں کہا گیا کہ پاکستانی ڈالرز کی خاطر اپنی ماں بھی بیج سکتے ہیں وہ نواز شریف تھا جو ڈالرز کیلئے اپنی ماں بھی بیج سکتا تھا کیونکہ وہ پیسے کا بجاری تھا ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کے لئے امران خان نے کہا کہ ہمارے مخالفین سوچ رہے ہیں کہ منارہ پاکستان کے بعد کیا ہوگا تو کان کھول کر سن لو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے امران خان کہتے ہیں کہ پورا پاکستان اسلامباد کی طرف آنے کے لیے میری کال کا انتظار کرے یہ بڑا اعلان تھا کہ میری کال کا انتظار کریں دوسرا انہوں نے کہا کہ میں آج بتا دوں ملک میں تصادم نہیں چاہتا کیونکہ یہ میرا ملک ہے یہ تو ذرا سی مشکل پر باہر بھاگ جاتے ہیں میں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے یہ لندن ایسے بھاگتے ہیں جیسے ملکہ برطانیہ ان کی رشتہ دار ہو ہمارا دشمن آج تک اس لئے کامیاب نہیں ہوا کہ ہماری قوم اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑی ہے ہماری فوج قربانی نہ دیتی تو پاکستان کی حالت خدا نہ خاصتہ راک اور شام جیسی ہوتی جو سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی تو سن لیں یہ تحریک اب زور پکڑے گی میں صرف فوری الیکشن چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا جو غلطی ہوئی اسے ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ فوری الیکشن کراؤ امنان خان کہتے ہیں کہ ستائیسویں کی رات کو شب دعا کے طور پر ہم منائیں گے پھر امنان خان نے اہد لیا اپنے لوگوں سے وہاں موجود لوگوں سے کہ پاکستان کی ازاد خردہ پالیسی اور پاکستان کی ازادی اور خودمختاری اور غیرت کے لیے کھڑے ہوں گے آخری دم تک لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ جی فوری الیکشن تک کے اعلان تک یہ جو دیجات جاری رہے گی امنان خان کے خداپ کے عام پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے بڑا چارٹ کراؤٹ تھا امنان خان کا اعتماد بڑتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے عوامی حمایت ان کو حاصل ہوتی جری جا رہی ہے اب انہوں نے اپنے مین رکین اسمبلی کو کہا کہ سب لوگ اپنے حلقوں میں جائیں علاقوں میں جائیں عوام کو موٹیویٹ کریں جا کے عوام کو تیار کریں تاکہ اگر اسلام آباد آنے کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے نکلیں جب سڑکیں بند کرنی ہو جب کوئی بڑا اعلان عمران خان کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ قوم تیار ہو بیانی عمران خان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے کل قومی سلامتی اجلاس کے نام پر جو ایک ڈراما ہوگا دیکھتے ہیں اس ڈرامے کا اس مسلط کی گئی حکومت کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں علاقوں میں محمد صاحب کامیر اللہ حافظ